الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمسین الحمدللہ اللہ کے کروڑا کرمن الفضل سے آج ہم شاہ دولہ سرکار حضرت پی سید کبیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی دربار اقدس میں حاضر ہیں یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہا سیدنا غوث العظم رضی اللہ علیہ وسلم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ کی خلیفہ مجاز ہونے کا بھی شرف حاصل ہے براہ راست ان کی خلافت اور ان کی خلافت کا شرف انہیں ملا یہ وظیم شخص الحمدللہ آج ہم یہاں حاضر ہوئے گجرات میں ان کے خوبصورت دربار و مبارک میں حاضر ہوئی اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام سامین کی حاجات کو قبول فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی آسانی فرمائے اور تمام کی اتلی حاجات کو پورا فرمائے اور آپ لوگ کو بیز جا کے آنے کی اور اللہ والوں کی بارگاہ میں یہ جگہ جو ہوتی ہیں مستاجبت دعوات ہوتی ہیں ایسی جگہوں پہ حاضری دیتے ہیں اللہ پاک اپنے نیک اولیاء کے صدقے ہماری دلی حاجات کو پورا فرماتے ہیں ہماری مشکلات کو حسان فرماتے ہیں اور ایسی جگہ حاضری دینی چاہئے یقیناً قرآن کی روح سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے امت مسلمہ امت انسانیت کی انسانیت کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے نیک صلحہ لوگوں کے صدقے سہالین لوگ کے صدقے تقویے پہ عمل کرنے والوں کے صدقے یہ ایسی عظیم شخصیت کی بارگم اللہ ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہماری حاضری کو بل فرمائے دعا اللہ پاک سباب امت مسلمہ کی آسانی فرمائے ان کی دیلی حاجات کو پورا فرمائے ان کی مشکلات اصافہ ہیں ملک پاکستان کو استقام نصیب فرمائے یوٹیوب کے تمام چینل تمام سبسکرائب ہے اور تمام دوستوں سے درخواست ہے نیچے دیئے گی ریڈ کر کے بٹن پہ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ ساتھ بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیکسٹ آنیو نوٹفیکشن کی ویڈٹور پہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں اور اللہ پاک آپ کو بھی ایسے نیک سوڑھا لوگ اور تقویے پر عمل کرنے والے لوگ کی بارگاہ میں عزی کی تفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ